یہ ہوگا کہ اگر عدالت بارن گریبتاری جاری کرتی ہے اور پولیس وہاں پہ سمن کرنی یا گریبتاری کیلئے جاتے ہیں یا جو اکیوز ہے وہ عدالت کے سامنے پیش نہیں ہوتے تو قانون کیا کہتے ہیں اس حوالے سے دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں یہ فیار نہیں ہے کیس نہیں ہے یہ استغاثہ ہے استغاثہ ایک پرائیوٹ کمپلینٹ ہوتی ہے اس میں کبھی بھی اس طرح کا پولیس آپریشن اس سے پہلے نہیں ہوا دوسرا یہ ہے کہ دابطہ فوجداری ابھی گوگل کر کے دیکھ لیں اس کا پچھتر دو دیکھیں اور چھتر دو بھی دیکھ لیں پچھتر دو اور چھتر دو یہ سیکشنز ہیں ان میں لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی شخص جس کے خلاف وارنٹ ہے وہ ایک کہتا ہے شورنس کراتا ہے کہ میں پیش ہو جاؤں گا فلان تاریخ پہ تو وہ جو وارنٹ جس کو ایکسیکیوٹ کرنے کے لئے دیا گیا ہے وہ واپس آ جائے گا اور یہ اس کی جو شورٹی ہے وہ کوٹ کے سامنے آکے رکھے گا لیکن میں اس سے زیادہ امپورٹنٹ باتیں ہیں جو آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں ان میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اگر تھوڑی دیر میں لاہور آئی کورٹ کی چیف جسٹس آپ سے میں درخواست کرتا ہوں اسلام آئی کورٹ کے اور چیف جسٹس پاکستان سے کہ تھوڑی دیر اگر یہی صورتحال اور چلتی رہی تو نیا مارل تاؤن ہونے جا رہا ہے اس کا سبب کوئی کسی کی خواہش نہیں ہے اور نام چاہتے ہیں کہ وہاں کسی طرح کا کوئی نقصان ہو اور ہم نے یہ ثابت کیا اس کا سبب یہ ثبوت ہے ذرا یہ دکھا دیجئے گا کہ لائیو گولیاں امران خان کے گھر کے اور اس وقت جو اٹیک ہے وہ دو طرف سے امران خان امران خان کی ذات کے اوپر فیملی کے اوپر اس کے گھر کے اندر جو انمیٹس ہیں لیڈیز ان جنٹلمن یہ ان کے اوپر ہو رہا ہے یہ سارا میں نے آپ کو یہ دکھا دیا نمبر ایک اچھا نمبر دو جو اس سے بھی امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ یہ سارا کچھ ہو رہا ہے جو پنجاب کی سب سے بڑی ایک ایک ایکسرسائز ہو رہی تھی الیکٹرل اسے امران خان کو روپنے کے لئے اور ان کی گریفتاری کا کوئی جواز نہیں ہے نہ تارونی جواز ہے نہ آئینی جواز ہے اٹھانہ تاریخ کو اگر نہیں آتے وہ جو انہوں نے ایک اشورنس دیا تو پریزنٹ اپنی لاہور ہائی کورٹ بار اسوسییشن تو پھر ان کے انپورٹنٹ بار کی ہے کہ جو یود آف فورس ہے وہ بروٹل نہیں ہو سکتا شہریوں کے خلاف اس وقت تو لاہور جلیاں والا باب اس زمانے میں اتنی تیر گیس تو تھی نہیں اس وہ یعنی گورے ظالم تھے فرنگی تھے اس کے باوجود ان جتنے کمینیں نہیں تھے جو اس وقت کمیننگی کا مظاہرہ اپنے شہریوں کے خلاف کیا جا رہا ہے اور پھر بڑی بدقسمتی یہ ہے کہ وہ سارے جو کہتے ہیں کہ ہم شہریوں کی طرف کسی کو آنکھ نہیں اٹھانے دیں گے ان کی آنکھیں بھی اس وقت بند ہیں اور جھکی ہوئی ہیں کہ بہت خطرناک ہے میں نے میرا پہلے دن سے یہ موقف ہے اچھیس میں سے میں نے سپریم کٹا پاکستان میں آپ لوگ تھے اس وقت میں نے کہا تھا پاکستان سرزمین بیائین ہے ایک طرف ایک عدالت کا سمن اور پرائیوٹ استغاثے میں وارنٹ کی شکل میں کہ ملزم پیش ہو جائے دوسری طرف پورے شہر لاہور کے بنیادی حقوق ہوں دوسری طرف پورے پاکستان کے شہریوں کی بنیادی حقوق ہوں تو آپ بتائیں کس چیز کو پریفرنس ملتی ہے قانون میں پریکٹس میں انسانیت میں ڈماؤکریسی میں ڈماؤکریسی کوئی نہیں ہے انانانسٹ ہے لیکن مارشل لوگ ہے ہم انتظار کر رہے ہیں چیم جسے صاحب کا اس کے بعد باقی آپ کو پھر بتائیں گے آخری سوال یہ بھی یہ کہ الیکشن کمیشن نے گزشتہ روز جو اعلامیہ جاری کر دیا اس میں پنجاب پولیس نے بقیادہ طور پر کہہ دیا کہ ہم سیکیورٹی روائیڈ یہ نہیں کر سکتے تبکہ سکی دفعہ نے بھی کہہ دیا کہ بھول بھول ہم پیچھے پیچھے ہے جی اس وقت ہم اس کی اس کے لئے ہم جلسہ کریں گے محقب اپنا دیں گے اصل بات یہ انسانی حقوق کی وائلیشن سنا خانے تقبیس مشرق کو لاؤ یہ گلیاں یہ بازار پوچھے دکھاؤ سنا خانے تقبیس مشرق کہاں ہیں